بحلائی کی طرف بلانے کا کیا ثواب ہے؟ شئی مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا فرمایا؟ من دعا الہدن کانا لہو من العجر مثل اجور من تبعہو لا ينقصو ذالک من اجورہم شیعہ جس نے کسی بحلائی کی طرف بلایا اس کو بحلائی کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے اور بحلائی کرنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی ومن دعا الہدن کانا علیہ من العثم مثل اجور من تبعہو لا ينقصو ذالک من اجورہم شیعہ اور جو آدمی کسی برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو برائی کرنے والے کے جیسے گناہ ملتا ہے اور برائی کرنے والے کے گناہ میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی کیا مطلب؟ اگر ہم کوئی اچھی بات سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں اس بات کو سن کر کے دس آدمی نے اس پر عمل کیا دس آدمی کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب ہمیں بھی ملے گا البتہ ہر آدمی کو اپنے اپنے عمل کا ثواب ملے گا اور ہمیں دس آدمی کے عمل کے برابر ثواب ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کے ثواب میں کٹوتی نہیں ہوگی یعنی دس آدمیوں نے ہماری بات سن کر کے جو عمل کیا تو ان کے ثواب میں سے اللہ کاٹ کر کے ہمیں نہیں دے گا بلکہ ان کو تو ان کا بدلہ اور عجر ملے گا ہی کیونکہ انہوں نے عمل کیا ہے لیکن چونکہ میں نے او بات شیئر کی تھی اس لیے یا میں نے او بات کہی تھی اس لیے ہمیں بھی دس آدمی کے عمل کے برابر ثواب ملے گا اس کے اپوزٹ میں اگر ہم نے سوشل میڈیا پر کوئی غلط چیز شیئر کی تو اگر دس آدمی اس کو دیکھتے ہیں اور دس لوگوں کو اس ویڈیو کو یا اس آڈیو کو دیکھنے اور سننے کا گناہ ہوتا ہے تو ان کے گناہ کے برابر ہمارے خاتے میں بھی دس آدمیوں کا گناہ جائے گا اور ان کے گناہ میں کمی نہیں آئے گا بات سمجھ میں آئی تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کرنے اور دین کی طرف دعوت دینے دونوں میں بہت فرق ہے دین پر عمل کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے لیکن دین کی طرف اگر ہم دوسروں کو بلاتے ہیں تو صرف ہمیں اپنے عمل کا ہی ثواب نہیں ملتا بلکہ بلانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بری تعداد میں لوگ اس کو اپناتے ہیں جو لوگ بھی اپنائیں گے جو لوگ بھی ہماری بات پر عمل کریں گے اور عمل کرنے کی وجہ سے ان کو جو ثواب ملے گا یہ ہو سکتا ہے پچاس ہو جائیں ہو سکتا ہے دو سو ہو جائیں ہو سکتا ہے دو ہزار ہو جائیں ہو سکتا ہے دو لاکھ ہو جائیں دو لاکھ لوگ جتنا بھی عمل کریں گے ان سب کے عمل کے برابر ہمیں بھی ثواب ملے گا گویا کہ ہمارے پاس دو لاکھ کی سنکھیاں میں لوگ ہیں جو ہمارے لئے عمل کرتے ہیں حالانکہ ان کے عمل میں کٹ رہتی نہیں ہو رہی ہے اس کے اپوزٹ اگر ہم نے کوئی بری چیز شیئر کی اور دو لاکھ لوگوں نے دیکھا دو لاکھ لوگوں کو گناہ ہوا تو گویا کہ دو لاکھ لوگوں کے گناہ بھی ہمارے کھاتے میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو میرے بھائیو یہ اس بات کی طرف ہمیں ابھارتی ہے حدیث کہ ہم اچھے کاموں کو شیئر کریں اچھی چیزیں شیئر کریں اور بری چیزیں شیئر کرنے سے بچیں